السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاپ یو آل ار فائنڈ اس ویڈیوز پر کلاس فن سبجیکٹ اردو ٹوڈی ار ٹاپک اس کہنا بڑھوں کا مانو پیج نمبر 39 سٹارٹ کرتے ہیں اے بولے والے بچوں کہنا بڑھوں کا مانو ماں باپ اور بڑھوں کا مانا نہ جس نے کہنا ممکن نہیں جہاں میں عزت سے اس کا رہنا گر شاہتے ہو عزت کہنا بڑھوں کا مانو تم کو خبر نہیں ہے اپنے برے بلے کی چاہو اگر بڑھائی کہنا بڑھوں کا مانو یہ آپ کی پوئیم ہے اس میں آپ کو مورل کیا ملتا ہے اس میں آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑھوں کا کہنا ماننا چاہیے ان سے بغیر پوچھے یہ ان کے کوئی ایسی چیز یہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کے علم میں نہ ہو ان سے ہمیشہ عدب سے لحاظ سے بات کرنی چاہیے کبھی بھی اپنے بڑھوں سے بلے وہ ماں باپ ہوں آپ کی دادی دادا بڑے بہن بھائی ہوں چاچا تایا کوئی بھی آپ نے بڑھوں کی عزت کرنی ہے ہمیشہ ان سے عزت سے پیش آنا ہے تمیزی کبھی بھی نہیں کرنی ہے اس کے بعد آجائیے بکورپ پر الفاظ معنی بولے بھالے سیدھے سادھے ممکن جو ہو سکے ہونے کے قابل عزت احترام بڑھائی عظمت ہمیں کس کا کہنا ماننا چاہیے جو بڑھوں کا کہنا نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو بڑھوں کا کہنا نہیں مانتے ان کے ساتھ بھلا نہیں ہوتا ہمیں کس چیز کی خبر نہیں ہے ہمیں اپنے برے بلے کی خبر نہیں ہے اب آجائیے پیج نمبر فورٹی ون پر سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجئے کہنا بڑھوں کا مانو اگر چاہتے ہو ڈیش کہنا ڈیش کا مانو اگر چاہتے ہو عزت کہنا بڑھوں کا مانو تم کو خبر نہیں ہے اپنے برے بلے کی چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو اس کے بعد آپ اپنے گھر میں کس کس کا کہنا مانتے ہیں ان کے نام نیچے دی گئی خالی جگہوں میں لکھئے مثلا امی دادا جان وغیرہ اس میں یہاں پہ میں نے نیمز لکھے ہیں ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو نیمز لکھنا چاہتے ہیں تو وہ لکھئے گا یہاں پر اپنی اچھی عادتوں کا جائزہ لینے کے لیے نیچے دی گئے چارٹ پر ٹک لگا جب کوئی چیز دیتا ہے تو شکریہ کہتے ہیں درست کچھرا کوڑے دان میں ڈالتے ہیں درست بڑوں کو سلام کرتے ہیں درست بڑوں کا کہنا مانتے ہیں کسی سے لڑائی نہیں کرتے ہمیشہ سج بولتے ہیں کمرہ اپنا کمرہ صاف رکھتے ہیں کلاس میں جواب بدانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں یہ سارے جو ہیں آپ کے سوالات یہ درست ہیں تو آپ نے ان پر ٹک کا نشان لگانا ہے نیچے دی گئے جملوں کو خط کشیدہ الفاظ کی زد سے مکمل کیجئے فہد سو رہا تھا مگر امی نے امی جاگ رہی تھی مطبع یہاں پر سونا اور جاگنا یہ آپ کو opposite words کے opposite لکھنی ہے sentences میں ہی میرے جوتے گندے تھے تو میں نے انہیں صاف کر لیا گندے صاف آئس کریم تھنڈی ہوتی ہے لیکن چائے گرم ہوتی ہے بلی گھر کے اندر آگئی تھی تو میں نے اس سے باہر نکال دیا زارہ نے اپنی گند اوپر سے نیچے بھینکی اس کے بعد ہے نیچے دی گئے ہنسوں کے سامنے الفاظ لکھئے اور اتنی ہی تعداد میں ستارے بنائیے جیسے کہ یہاں پہ ایک ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک لکھنا ہے اور ایک ہی سٹار بنانے دو لکھا اور دو سٹار بنانے دو لکھا اور دو سٹار بنانے دیئے تین چار پانچ نیچے دی گئے جملوں میں کا کی اور کی کا مناسب استعمال کیجئے آدل کے ہاتھ میں پتنگ ہے یہ کیرن کی کتاب ہے سیپ کا رنگ لال ہوتا ہے وہ سمیر کی گاڑی ہے میں نے اردو کا اوپر کر لیا نیچے دیئے گئے الفاظ کا عملہ درست کر کے لکھئے یہاں پہ آپ کو جس طرح سے انگلش میں جمبل ورڈز ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو ورڈز دیئے ہیں ان کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے بلکل صحیح محنت محنت مجھے مجھے اوپر اوپر صاف صاف کہاں کہاں ہاتھ دکان خوش یہ سب آپ نے درست کر کے لکھنا ہے اور جو بک میں کام ہوگا بلکل صفائی سے کیجئے گا آپ کسی چیز کی کنفیجن رہنی نہیں چاہیے اور رائٹنگ بھی صاف ہو توجہ سے کام کیجئے گا